کچھ ٹرمینالوجیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکپٹسیزم کس چڑھیا کا نام ہے سکپٹسیزم کہتے ہیں یہ فلسفہ کہلیں یا ایک یہ آئیڈیالوجی کہلیں سکپٹکز اور اس کو قرآن کہتا ہے شک کہ شک ہر چیز میں شک آ جانا ٹھیک ہے سیمس ٹو بی کریکٹ لیکن شک ہوتا ہے کیسے ہوا ہے کیسے ہوا ہم کیسے اٹھائی جائیں گے ہم کہاں سے آئے پھر سونے پہ سہارا جو موویز بنتی ہیں ہالی ووڈ کے اندر جس کے اندر کونسپٹ دکھائے جاتا ہے کہ کوئی ایک ایلین ٹائپ بندہ ہے یا ہیومن لائک پرسن ہے وہ جناب آیا ہیومانائیڈز جسے کہتے ہیں اس نے آکے کوئی بیچ بویا اور ارث کے اندر انسانیت سٹارٹ ہوگی لوگ اب کہتے لو جھے یہ کونسپٹس یہ سارے شکت ہیں کیونکہ ایسیڈ ہے نالیج نہیں ہے اب جس نے بھی یہ موویز بنائی اس کے پاس کوئی نالیج نہیں ہے جسے میں نے بتایا کہ ہم لوگ کہاں سے اس نے کیا کیا سپیکیولیٹ کیا اس کو کہتے ہیں سپیکیولیٹیو ڈائٹا کسی چیز کو سپیکیولیٹ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اچھا مجھے فیل ایسے ہوا a might is right powerful بندے ہوئے تو وہ اس چیز کو آکے execute کرتے ہیں لیکن اگر control system ہو تو کبھی بھی false ideas کو execute کیا ہی نہیں چاہتا وہ first point پہ ہی destroy کر دیا جاتا ہے ہم ایک unfortunate ایرا میں ہیں جہاں پہ آج مسلمان کی کوئی طاقت نہیں ہے مغربی تحضیب کو سب مغرب مہرسہ علامہ اقبال نے بتا مغربی تحضیب کے مزے ہیں میٹھے فارمکوپیا ان کی جو فارمکولوجی ہے اس کی عدویات کے ہیں مزے میٹھے لیکن اندرو چنگے سے بھی تاریخ تر لوگ ہیں وہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام مروشن چہرہ اندرو چنگے سے بھی تاریخ تر اصل میں یہ point ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم لوگ superficial glittering outer appearance دیکھتے ہیں لیکن internal اندر کے کیا معاملات ہیں وہ تو بھائی آپ کو سمجھتا بھی آئیں گے جب آپ کا ذہن کھلا ہوگا جب ذہن ہی compounded ہو جب ذہن ہی conservative ہو تو اس نے کیا کرنا آگا کچھ نہیں کرنا پھر سونے پہ سوہا گا ایک ہماری field ہے Gnosticism اس کی spelling ہوتے GnOS کہیں آپ یہ نہ پھر search کرتے رہے ہیں کہ بھئے NOS کا میں ملا ہے یہ G silence ہے انگلیش کے اس کے grammar کے اندر جو اس کے phonics ہیں یہ Gnosticism ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے اس کو کہتے ہیں spiritualism مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا اور یہ بعد اوے ایک فتنہ تھا جو church سے launch ہوا تھا اگر آپ capital G کے ساتھ search کریں Gnosticism یہ وہاں سے ایک ideology نکلی تھی کہ جو جو physical world ہے اس کے اندر سب درد ہے pain ہے لڑائیاں ہیں جنگیں ہیں greed ہے تو spiritual بن جاؤ رحمانیہ بس spirits کی بات کرو mysticism ایک صوفیزم کا جنم ہو گیا کہ صوفیزم صوفی بن جاؤ صوفی پشمینہ پوشحال مست ازنوائے شعلہ قوال مست برنمی سازد با قرآن محفلش بس صوفی دن رات کرو لو لگاؤ لو لگاؤ اور ہر شیعہ تمہاری محفل میں ہوگی لیکن قرآن تمہاری محفل میں نہیں ہوگا یہ اس کا نتاج ہے میں یہ نہیں کہتا میں اس کو یہ صوفیزم ڈیبنگ نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے کہ صوفیزم حرام ہوگی میرا یہ کام ہی نہیں ہے میں یہ کرتا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ one side of the picture دے رہا ہوں کہ اس کے یہ consequences and repercussions create ہوتے ہیں اور یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا یہ صوفیزم ایک general term ہے مطلب اللہ سے ایسی لو لگانا وہ بیشک کرشن ہو جو بھی ہو buddhist ہو کہ اس کو دنیا کی پروائی کوئی نہیں دنیا کی سنت جو مادہ مادے کے جو physical laws of nature اس سے اس کو کوئی پروائی نہیں وہ کہتا جی میں meditate کر رہا ہوں سامنے والا بندہ مرے فلسطین میں لوگ مرے اوگر کے چائنہ میں لوگ مرے پھر وہ جو تھا مینمار برما سوری برما میں وہاں پہ وہاں پہ لوگ مرے it doesn't matter to us ہماری ایک لوگ لگی بھی ہے رب کے ساتھ اور رب کے ساتھ ہم اس آسمان پہ پہنچے ہوئے and that is it it's called mysticism اس کی کوئی explanation نہیں یہ ایک جو انہا انسان کہتا ہے کہ جی ماورہ عقل باتیں ہیں جب ماورہ عقل باتیں ہو جائیں گی تو پھر یہ آیت پہ کیا آپ نے آنا ہے انس سمعہ اس میں تو عقل کی بات ہو رہی ہے اس میں تو آپ کے informative data کی بات ہو رہی ہے اس میں تو آپ کے تجربے کی بات ہو رہی ہے induce analogical induction to analogical deduction ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ mysticism ڈال دیں گے دباتی ختم کسی نے کیا verify کرنا ہے کیونکہ mysticism کی verification ہے ہی نہیں ایک بندہ بیٹھا وہ کہتا ہے میری خدا سے لو لگی بھی ہے لو لگی بھی اچھا بھی لگی بس اب کیا کریں اس کو کیا پروف ہے کوئی پروف نہیں کیونکہ he is the only feeling it's the same thing you are sleeping and you are dreaming you are asleep and you are dreaming and when you wake up آپ پوچھے کہ آپ نے کیا رہا بھائی میں خواب دیکھ رہا تھا now the thing which he is experiencing he can never never relate to you he can never explain to you expound to you کیونکہ وہ جو feeling وہ فیل کار رہا تھا وہ ہی کار رہا تھا اور مجھے نہیں پتا وہ کیا فیل کار رہا تھا یہی جواب ہے اب خواب میں تو جسٹیفیکیشن ہے وہ تو ایک نیچر اللہ کا پروسس اب دیکھتے ہیں لیکن یہ جو mysticism ہے اب اس کی کیا guarantee ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر پہ انسان چلتا یہ یہ problem جس سے انسان آنکھیں پھیر لیتا ہر شئے سے mysticism سے چھلا اگر بات چھڑو تو بات آتی agnosticism شک 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 آپ کرتے رہو ہر چیز کی اوپر فلانی چیز ایسی ہے فلانی چیز ایسی ہے کیوں ہے کیسے ہے بھئی یہی تو میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے مطلب کہتے نا کہ detect کرنا ہے ان کو کیسے سمجھ نہ ہے قرآن اور حدیث کے perspective سے اپنی باتیں نہیں قرآن اور حدیث کے ideology ہے اس کے دائرے کے اندر اس کے parameters کے اندر ان چیزوں کو آپ نے کیسے سمجھ نہ دیکھیں اب میں آپ کو کچھ دوں کہ جب انسان اپنی آج کے فتنہ دجال ہے تو انسان کا نتیجہ سب سے پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے skeptic skeptic بن جاتا ہے skepticism noun skeptic adjective ہے اور جیسے وہ skeptic بن جاتا ہے تو وہ شک کرنا شروع کرتا فرشتے ہیں ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے تاریخ کے اندر کوئی نا positive negative forces کا نام دے بیٹھے جینات negative ہے فرشتے positive ہیں اچھا ٹھیک ہے کہاں سے آپ نے لی یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا feel ہوتا ہے کہ i feel it ٹھیک ہے اب وہ جب matter کو expound کری جاؤ اس کو elaborate کری جاؤ تو انسان کچھ ہر بندہ تو ایک ٹی وی کا غلام ہے یو ٹیوی کا غلام ہے میڈیا کا غلام ہے اور فتنے کے دور کی طرف جائی جا رہا ہے ٹریویل چیزیں دیکھی جا رہا ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں تو جب انسان اس چیز میں سارا دن رات اپنی محنت کھپا دے تو اس نے پھر اسلام کی طرف کیا کر نا اس کا سیرہ تنگ ہوتا جائے گا اور اس کے سارا معاشرہ ذمہ دار ہے پیرنٹ ذمہ دار ہے معاشرہ ذمہ دار ہے سسٹم ذمہ دار ہے حکمرہ ذمہ دار ہے کہ why didn't they provide a total socio economic system political system of اسلام as an implementation not generalization statements not four guided califates and they proved it they proved it and showed to the rest of the world that how should we rule according to the blueprint of prophet Muhammad peace be upon him but unfortunately we have everything we had everything but we do not know what to do we are embarking on a ship a ship without a course and without a sailor جہاں مرض ship لے گئی wherever these waves will take you you gonna go there that's it a ship without a course and a sailor تو جب یہ position اور condition ہو جائے تو پھر confusion ہی ہوگی نا skepticism ہی ہوگا جب بیس ہی کمزور ہو اندر سے تو اس کا تنہ جو ہے یا اس کی شاہ کو توڑنا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا شاخ ہی نازک ہے تو آشیانہ خاک بننا ہے کچھ نہیں بننا پہلے اپنی شاخ کو strong کرو اپنے ideology کو strong کرو پھر کوئی پیچھے سمارے سے ٹکرائے گی تم گھبراؤ گے نہیں سوال اشکال ہر انسان کے پاس آئیں گے ہر انسان کے سوچتا ہے گھبراتا ہے پریشان ہے part of your function it's a part of your dynamics اللہ نے create کر دی آپ کے اندر all human beings are like that کوئی سمارہ اوپر نہیں کوئی نہیں کوئی express کرتے کوئی express نہیں کرتے that's all skepticism شک 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 جب skepticism انسان کے ساتھ باہر ہو جائے تو پھر وہ بن جاتا ہے atheist atheist کہتے دہری کو متبہ کہتے god and gods with plural they do not exist at all کوئی شاہ existing کرتے everything has been there for some kind of mysterical accident